موسیقی دیش کے کونے کونے سے ڈھونڈے گئے کئی ینگ جینیسز میں سے کچھ خاص کو چنا ہے ہماری سپیشل جوری نے جس میں شامل ہیں نیتی آیوک کے سی ایو آمیتاب کانت پرسیت پلاسیکل ڈانسر مالکہ سارا وائی انڈین ہوکی ٹیم کے فارمر کپتان سردار سنگھ پرکھات جرنلسٹ شرین بھان اور منیپال گلوبل ایڈوکیشن کے چیئرمن پدمشری مہنداز پائی بائی جوز ینگ جینیسز کے ہر اپیسوڈ میں ہم ملیں گے کچھ ایسے ینگ جینیسز سے جن کی عمر تو چھوٹی ہے پر کارنا میں بڑے یہ سبھی جینیسز الگ الگ فیلڈ سے ہیں ان کی ایبیلیٹیز الگ ہیں بہت there's something in common یہ سبھی انوکھے ادھبت اور اسادھارن ہیں اوارڈز ایکولیڈز اور کئی طرح کے ریکارڈز کے ساتھ ساتھ ان میں ایک سپاک ہے ان سے ملیں گے تو آپ سمجھیں گے نمسکار میں ہوں آنا نرسیمن اس منچ پر آپ کا مطر اور میزبان جو آپ بلانے والا ہے اپنا پہلا مہمان اور انہوں نے اب تک ہر چیمپئنشپ جیتے ہیں چار سال کی عمر میں ٹریننگ شروع کر دی اور تیرہ سال کی عمر تک دو بار انڈیا نمبر ون ٹیبل ٹینس چیمپئن بن گئے یہ ہے چودہ سال کی سوہانہ سینی میرا نام سوہانہ سینی ہے میں فورٹین یارس کی ہوں میں رہوتا خریانہ سے ہوں میں انڈیا کے نمبر ون ٹیبل ٹیبل ٹینس پلیئر ہوں انڈر ففٹین کٹیگری میں میں اور میری حجمن دونوں ٹیبل ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے ہم نے سوچا تھا یہ کہ جب بھی کوئی بچہ ہوگا تو ہم اسے ٹیبل ٹیبل ٹینس کھیلائیں گے بیس پارٹ یہ ہے کہ میری ممی ہی میری کوچ ہے اور منٹور ہے اور اپنی ممی کی وجہ سے ہی میں آج انڈیا کے نمبر ون ٹیبل ٹینس پلیئر ہوں سوہانہ صرف نو سال کی تھی جب وہ ہندوستان گو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یو اے سوپن کھیل لیں گئی اس نے وہاں پہ گولڈ میڈل جیتا اس کے بعد سوہانہ نے کبھی پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا جس طرح سے اس کی ڈیڈیکیشن ہے اس کی سیلف موٹیویشن ہے وہ ورلڈ میں بھی نمبر ون پہ آئے گی جس مکام پہ میں آج ہوں اس کو مینٹین کرنے بہت زیادہ ٹاف اور چیلنج ہیں لیکن میں ٹرائے کروں گی کہ میں ہوتھ علم پکس ٹوینٹی 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 ٹو میں گولڈ لا ہوں بیٹی 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 کیا جانتا ہے؟ اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے؟ ایک بات پتہو، آج تک آپ کتنے ٹورنمنٹس جیچکے ہیں؟ مشکل ہے بتانا بات، تیز تو جیتے لیوں گے انٹرناشنالی اور پورٹی اباب تو ناشنالی بھائی کوئی چللو لاو بھائی پانی لاو کیا جانتا ہے؟ ایک تصویر ہے آپ کی اس ٹورنمنٹ سے جانا پر اپنے گولڈ بیٹی جیتا تھا اس اوپن ٹورنمنٹ سے جانا پر اپنے گولڈ بیٹی جیتا تھا واہ پہلی باری گولڈ جیتا تھا انٹرناشنے تو بہت زیادہ ایکسائیٹیٹ تھی بہت پھر آپ کو سٹیبل بھی رہنا بڑتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ اپنے گولڈ بیٹی جیت گئے تو اس کی خوشی کو مینٹین کرنا بڑتا ہے اگر آپ زیادہ اوپنے گولڈ بھی جاتے ہیں یہ کب کا ہے؟ یہ جب میں فرس ٹائم نیشنل چیمپین بنی تھی واہ تب آپ کتنے سال کی تھی؟ I was 10 years old 10 سال کی تھی؟ ہاں چلی اگلی تصویر دیکھتے ہیں this is when I became national champion for the second time اگلے سالی اگلے سالی 10 میں آپ پہلی بار نیشنل چیمپین بنی اب یہ یارہ میں دوسری بار نیشنل چیمپین بنی چلی ایک اور تصویر حسائن یہ ہے ابھی کی میری ریسینٹلی ولادینеру سے کہتے ہیں میں جانوبی میںonna گئی میں ٹیٹل ٹائٹل تھی اوراں Rug Moment میں 2nd کار نہیں ٹیٹل ٹا ٹرپل ٹائٹل.. 잡 مطلب ٹیٹ میانے گیBon ٹژ می Alar fisherman ٹیٹی ون میں بھی گول بھی مطلب ٹانی Brent ٹنینز آریم ہاریم آپ پہتے ہیں کہ ہ jakiś مطلب pop مطلب ہم کرا ہے ٹیتی شینار ٹیubeو آپ مہرین مطلب نہیں یہ ہے ابھی پہ شروع بات ہے ملکہ تو ایک سیٹھ 대한 علمکس میں جیتنا ہے جو 2020 میں ہوئیں گے اور ملکہ تو آپ اپنے کی فوکوس بہت کلیر ہے ایک دم کیر تو ایک بات بتائئے آپ کی ممہ آپ کی کوچ روی ہے نا ہاں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی ممہ کسی سے ہار گئی اور ان کو آپ نے ہرانا بیا ہاں یہ بھی ہوا ہے ہاں آپ سچ کہہ رہے ہو ارے ہاں تو میں اگر آپ کے محمد سے پوچھوں گا تو صحیح ہوگا پوچھ لو آئیے پوچھتے ہیں بلائیں ان کو بابنہ جی آجائیے بابنہ جی بابنہ جی thank you very much آئیے بیٹھئے تیانی جس کی وجہ سے آپ نے ٹیبل تینیس چھوڑا ان سے اس نے ٹیبل تینیس چھوڑوا دیا ہاں اس نے بھی چھوڑ دیا کیونکہ میں نے بھی چھوڑا تھا کہ وہ میجوریان تو میں نے سمی فائنل میں ہاں دیا ان سے سالوں تک میں ستے چیمپنگ ہی ہوں بہت اس نے سوچا مجھے دیکھا کہ میں دکھی ہوں شی فیلتا تھا تو اسی دن سے اس کی ورکنگ بہت زیادہ چینج آگیا تھا تب یہ خود سے بہت محنت کرنے لگتی پلاننگ کرنے لگتی وہ تو جب اس نے میچ کھیلا جیتی میرے پاس آئی اور کہتی ماما لے لیا آپ کا بدلہ دنہ نے فیلت کی وہ شیئی وہ جو پنگ پونگ کا کھیل ہے اس میں مہارت کچھ دیشوں کی ہے تو آپ کے حساب سے سب سے تفیسٹ کون ہے چینہ اور جیپان چینہ اور جیپان آپ کو بھی ایسے لگتا ہے اب نہیں لگتا مطلب اب نہیں لگتا اسے نہیں لگتا اسے نہیں لگتا اسے نہیں لگتا اسے نہیں لگتا دیکھو اگر ہم نہیں سوچیں گے کہ ہم ان سے جیت سکتے ہیں تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے تو بلکل اپنا ہنڈر پرسنٹ دینا ایسا لگے کہ چینہ اسے در گئے نہیں نہیں چار پانچ باری میں نے چینیز کو آر آیا تو ابھی ان کو بھی یہ ہے کہ اچھا انڈیا کی سوانہ سینڈی ہے دیرے دیرے میرا کولے کھڑا اوپر ہو رہا ہے یہ بہت گرب ہو رہا ہے ابھی فیلحال میں ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ دونوں جب کھیلتے ہیں تو کون جیتتا ہے یہ جیتتا ہے تو آپ دونوں کی بیچ ایک مقابلہ ہو جائے جلیے ٹیول ادھر ہے پرستان کرتے ہیں تو بھانا جی سوہانہ آل سیٹ ریڈی چلیے شروع کیجئے میں دیکھ رہا ہوں پڑھر ڈالٹر روم جائیے یہ کیا ہے آپ نے کہا کہ آپ ہار جاتی ہیں آپ جیت جاتی ہیں تو نون سٹاپ چل رہا ہے آپ کا آئیے آئیے میرے پر سمیہ کا میں نے تو پورے دن میں دیکھ سکتا ہوں میں گنتی رک گئی میری سچ میں آئیے آئیے ادھر بیٹھئے یہاں دیکھیں آپ نے کانٹے کی ٹکر نہ ما زیادہ ہے نہ بیٹی کم اور دونوں کے ٹیلنٹ سے حیران ہے ہم ویسے اب ہم سوہانا کو بھی حیران کرنے والے ہیں ایک اولیمپک میڈلس سے ملنے والی ہے سوہانا سینی پاونا جی thank you very much سوہانا ہمارے ساتھ بنے رہنگی ملتے ہیں بایجوزیانگ جینیس میں ایک چھوٹے سی بریک کے بات پلیز ویلکم پی وی سندو oh my god winning and losing is secondary but the only thing is ہم we have to believe in ourselves I've heard a lot about you and I'm sure that you will you know will get many more medals for the country thank you you write essays yes sir you play the piano yes sir you play chess yes sir you are a quizzer also yes sir and you know german also yes sir plus you have written 80 to 90 exam yes sir how do you get the time welcome back to بایجوز young genius میرے ساتھ ہے آج تیش کی شان اور ہریانہ کی جان 14 سال کی سوہانہ سینی اور جب اتنی ٹاپ کی پلیئر ہمارے ساتھ ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک خاص شخصیت سے ان کو ملوائیں کیونکہ وہ اولیمپک میٹلسٹ ہیں ارجنا آوارڈ وینر ہیں راجیف غاندی کھیل راتنا آوارڈ جیت چکی ہیں پدم شری اور پدم بھوشن سے انہیں سمانت کیا گیا ہے یہ ہے میں انہیں کوئین آبادمنٹن بانتا ہوں پیوی سندو دیکھے ہی 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 نمبر ہی 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 ہ ہ ہ ڈالین وقت م欣د job Hi 있으니까 but only thing is, that is how we have to believe in ourselves. I think that is ... yeah, that is the only thing I would ... I wish and I hope I do the same thing, I wish that you do the same thing. And yeah badminton was not so good- but I would say after the Olympics, after the position of being a medal back there ... now people see out-üyük baldminton damd has been at a very high stage and I'm sure that کچھ میں دشتروں کے بعد مجھے لژھے میں دوم کریں سٹروں کے ساتھ شوارد اور مجھے لژھے مجھے مجھے لژھے یہ سیڈکہ ہمتنس کیا سنور پر ہمتنس کا مجھے لژھے مجھے لژھے لژھے ایتر آمت آپ وقت اوژے 10 عقص £10 اور اوجود لژھے آمت مجھے لژھے مجھے لژھے یہ شرکت ہے TV Sindhu, شکریہ سے بہت ہے SSGی متافت پر تماما بہت ہے مجھے پر تماما بہت ہے اس پر کہتے ہیں تو تعلیم سوحانا ہوں شکریہ 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 کوئی جانتا ہوں آپ کو بہت جارہاً موٹیویتے ہیں سندو جی نے اسے 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 کلیاں اسے کمیدے ہیں شکریہ سوحانا گراما ہماری طرف سے آپ کو ایک چھوٹی سی بھینٹ یہاں پر this is the trophy for you سوحانا سینی بائجوز young genius and سوحانا کو ملتا ہے بائجوز kit اور ایک سال کا سبسکرپشن یہ آپ رکھئے اور یہ چوفی بھی آپ کی thank you thank you very much سوحانا all the very very best آج کے ہمارے دوسرے young genius بھی یہ کھلاڑی ہی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اپنے دماغ سے کھیلتے ہیں کھیلوں کے olympics کی طرح بنے گیاں کے olympiade میں یہ سائنس, maths, english, gk سب میں اپنی دھاک جما چکے ہیں یہ ہیں پردھان منتری راشتری بالشکتی پورسکار 2020 سے سمانت صدارت کمار گوپال فرم ترون انتپورا for any person to make their dreams come true I believe that education is the first step hi I'm صدارت کمار گوپال I come from Thiravananthapuram I am 12 years old I am good in academics I started to do various olympiads in different subjects like geography, cyber, gk, english, science and math students learn to do addition and subtraction but when we appear for an olympiads when to use this addition or subtraction is what olympiads test Siddharth has been doing quite well in the olympiads he has won international rank 1 in english olympiads class 5 he got the international rank 3 in science olympiads due to my academic achievements in the past years I was awarded the 2020 Pradhan Mantri Rashtriya Balpuraskar to create a positive difference in the society I think that the best way I can do so is by being a lawyer and this is why I want to be a lawyer hiya bethi so good to have you on Bayju's young genius thank you sir tell me how many exams have you written till day I have written 80 to 90 exams this year 80 to 90 exams this year my god and from and last year also I think I wrote almost the same amount of exams you just love writing exams yes 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 one more thing is you love academics yes you have won the olympiads you have won the olympiads you are very good in debate and elucation also yes sir you write essays yes sir you play the piano yes sir you play chess yes sir you are a quizzer also yes sir and you know german also yes sir I did till A2 examination and is currently pursuing B1 plus you have written 80 to 90 exams yes sir how do you get the time if you focus on a task while doing it it doesn't take much time to complete a task and then you will get a lot of time for other activities also two things you have not told me astronomy and astrophysics yes sir you also win gold yes sir I wrote an examination of astronomy and astrophysics the IAAC international astronomy and astrophysics competition I got interested in astronomy and astrophysics and I learned about there are many great phenomena that happen in space like recently the great conjunction between Saturn and Jupiter and like it shows us how small that we are compared to the whole universe and how much there is still to be explored and I know that you are a young genius but let's talk about the olympiads okay sir what are these olympiads olympiads are basically exams where they ask you questions that are more application based how do you approach exams because there is a phobia commonly people worry about exams they don't want exams so tell you know young kids who are watching this or people who are watching this how to approach exams I approach exams basically with a positive mindset if I have to say if you have studied well and are confident about the subject in which you are writing the exam in you don't have to be scared because what is an exam it's just a reflection of what you have learned correct so I think that is one way that I approach exams I study the portions related to it and I do past papers of it and when you do past papers we get a feeling that we will be able to conquer it and learning different strategies for that exam I think this will help reduce the fear for exams so study, prepare and most of the positive mindset exams don't worry about it but with friends and with a positive mindset you have given me a lot of tips thank you sir now tell me one more thing this is academics what else are your interests I am interested in public speaking a lot I like doing debates I like speaking and I also like writing essays tell me something you have also taken part in mock UN sessions yes I have taken part tell me what is this mock UN session what is this mock UN session mock UN is basically a form of debating platform where we debate on issues that concern which is in an international arena what kind of problem like some of the topics that come in mock UN are establishing robust health systems during a pandemic smooth immunization during a pandemic a single currency for the world and whether US sanctions on Iran are a violation of treaty of MIT which is a treaty between US and Iran you have to speak on that subject you have to speak on that subject I will give you a minute should India ban Chinese goods and apps should India become self-reliant okay are you ready? okay your time starts now take a moment to imagine this on August 15th you are posting a patriotic video message on an app however the flag is made in China the app is a Chinese one and the phone is also Chinese while in another part of our nation our soldiers are fighting hard to protect our borders from Chinese intrusion the irony cannot be missed India should ban Chinese products and apps we cannot let their economy grow at our expense which translates them to being more powerful attacking our nation at Galwan and Ladakh killing our soldiers and not respecting our sovereign border it is high time that India focuses on end-to-end supply chain of these products from within India as well as friendly trade partners in an immediate basis India's domestic manufacturing industry can produce up to 25% of imports from China we can encourage industrial clusters for specific industries a self-reliant India is about strong enterprises employment opportunities and empowering the population to come out and find a solution we are proud to say that within few months of the pandemic we made a completely new industry then manufactures PPEs worth hundreds of crores of rupees and become self-reliant even in technology several Indian apps flourished when Chinese apps were banned in India thus in conclusion I say that we as a nation should encourage local and made in India products this should not be an emotional decision but a rational one aimed at making India the best thank you thank you sir amazing absolutely amazing thank you sir when you see it send me your profile I was just amazed at your academic achievements to excel in any field you need to give it your 100% yes you are well aware there are no shortcuts to success may you excel in the field of academics and make our country proud I have watched Republic Day parades only on Doordarshan but never in my wildest dreams did I think that I will actually get to see my son be a part of that parade there are a lot of emotions that went through my mind and my eyes were all filled with tears but a lot of patriotic pride that was quite a surreal moment for me and I just couldn't even click a picture I just captured it with my eyes and it will be there in my heart news 18 in India welcome back to Paiju's Young Genius where at this time I am a child that I like to study this is Siddharth Kumar Gopal our Young Genius Siddharth aapko 2020 mein Pradhan Mantri Rashtriye Baal Shakti Puruskar se bhi sammanit kiya gaya tha how did it feel to get the highest civilian awards for kids I felt really happy when I received the confirmation after that when I got the award I was really happy to get it because it was like a dream to me to get that award I visited our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi and the greatest highlight of it was that I could participate in the Republic Day Parade and it was a very nice experience let's see how much of your achievements your mother was so emotional and emotional as a child I have watched Republic Day Parade's only on Durdarshan but never in my wildest dreams did I think that I will actually get to see my son be a part of that parade when I actually got that chance when I saw him I was so happy and there were a lot of emotions that went through my mind and my eyes were all filled with tears but a lot of patriotic pride that my son is part of that parade and I'm seeing him with the best that the nation has to offer on that parade that was quite a surreal moment for me and I just couldn't even click a picture I just captured it with my eyes and it will be there in my heart which is good doesn't it you want to do more don't you yes sir I will pray for you and I will pray for you and I will pray for you that you always laugh and laugh and talk to everyone and talk to everyone absolutely a pleasure to meet you thank you sir something special for you I want to give you I want to give you this is a Baijiu trophy this is a Baijiu trophy okay Siddharth Kumar Gopal thank you sir Baijiu skits you will get to see and you will get to see one year Baijiu subscription for Siddharth Kumar Gopal thank you all the best Siddharth continue to shine on and do very very well thank you very much are you this way gyan ka ek diya samaj ke andhere ko mita sakta hai humare geniuses bhi apne gyan se is samaj me roshni late hai aur inki soc ka hosla badaata hai ye mansh agle episode me hum phir se milenge eek nye young genius ki soc aur uske talents philhal namaskar PYM JBZ PYM JBZ PYM JBZ PYM JBZ